اسلام علیکم ناظرین ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم ترکی میں اچانک بھڑک اٹھنے والی آگ کے بارے میں بات کریں گے آج سے پانچ روز پہلے ترکی کے جنوبی علاقے انتالیا اور مغلہ کے جنگلوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس آگ نے ترکی کے جنوبی حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یہ آگ اب تک ایک سو سے زائد مقامات پر پھیل چکی ہے ترکی انتظامیاں کے مطابق آگ بجھانے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام جاری ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس آگ کے نتیجے میں دو فائر فائٹر سمیت چار لوگ اپنی جان بازی ہار چکے ہیں اور اس آگ کے نتیجے میں پچاس سے زائد لوگ زکنی ہوئے ہیں آگ بھڑکنے کے مقامات کے ساتھ سارا سے زائد دیہاتوں کو خالی کروا کر ان کے مقینوں کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہے مقامی میڈیا کے مطابق اس آگ کی وجہ سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں دنیا کے بہت سارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے اس واقعہ کو خصوصی کوریج دی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق جنگل میں ہزاروں ایکٹر رہنے والے جانور بہت متاثر ہوئے ہیں اور بہت سارے جانور اس آگ میں جھلس کر اپنی زندگی کھو بیٹھے ہیں میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق آس پاس کے علاقوں کے رہنے والے مقین آگ سے بہت زیادہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے لگتے ہیں مقامی میڈیا کے مطابق ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ آیا یہ آگ زیادہ درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے بھڑا کچھ یا کسی انسانی غلطی کی وجہ سے یہ آگ لگی تھی ایک روز قبل ترک صدر رجر طیب اردوان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بغیر کسی جانی نقصان کے بہت جلد اس آگ پر قابو پا لیں گے اور اس بات کا تائین بھی کر لیں گے کہ یہ واقعہ کیسے وقوع پذیر ہوگا یا اس واقعہ کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق یہ آگ زیادہ درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے لگی ہے اور یہ آگ جنوبی یورپ تک پہنچ چکی ہے ترکی میڈیا کے مطابق حکومتی مشینری پچھلے پانچ دنوں سے آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہے اور بہت جلد اس آگ پر قابو پا لیں گے دعا ہے کہ مزید کوئی اور جانی اور مالی نقصان نہ ہو ملکی اور غیر ملکی نیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں شکریہ ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں